چین نقلی صورت سے بچھلی دیکھئے کیسے پیدا کر رہا ہے نقلی چیز سے بنانے کی ریس میں سب سے آگے رہنے والے چین نے تو خد ہی پار کر دی ہے جی ہاں چین نے اب اپنا نقلی سورج تک بنا ڈالا ہے یہ نقلی سورج اصلی سورج سے پندرہ گناہ زیادہ پاورفل ہے پر کیا وہ لیتنے نہیں چین کا یہ نقلی سورج اگر سکسسفل ہو گیا تو پوری پرتفی میں انرجی کی سمسے ہی ختم ہو جائے گی ایسے دعوے چین کا رہا ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں چین ایسے ہی لبھاو نے دعوے کر کے سب سے زیادہ پرکرٹی کو نقصان پہنچا چکا ہے مہماری کے دوران کیا ہوا ہی ہم سب دیکھ چکے لیکن پھر بھی ایک پل کیلئے مان لیں کہ چین صحیح کام کر رہا ہے تو اس سے پہلے بھی آپ کے بہن میں کئی پرکار کے سوال آ رہے ہوں گے جیسے کیا آخر یہ نقلی سورج دکھنے میں کیسا ہوگا چین کا کیا یہ بالکل ہمارے سورج کی طرح دیکھے گا کیا فیوچر میں ہم آسمان میں دو سورج دکھنے والے ہیں ان سب ہی سوالوں کا جواب پانے کیلئے ہمارے ساتھ آن تک اس ویڈیو کے بنے رہے ہیں سورج کا نام سنتے ہی جو پہلا شب ہمارے دماغ میں آتا ہے وہ ہے غرمی اور ذرا سوچئے یہ نقلی سورج اگر اصلی سورج سے پندرہ گناہ زیادہ پاورفل ہے تو اس میں کتنی غرمی ہوگی ہم آپ کو بتاتے ہیں چین کے اس نقلی سورج کا ٹیمپریچر وان ہنڈرین سکسٹی میلین ڈگری سیلسیس پر جا چکا ہے یہاں تک مطلب چین کے بھائی گانگوں نے اسے نقلی سورج کے ٹیمپریچر کو کھینچ لیا ہے لیکن اب تک جسے آپ سورج مان کر بیٹھے ہیں وہ اصل میں کچھ الگی چیز ہے یہ والے اس کا ورکنگ میکانیزم سورج کے سمان ہے اس لئے اس کو نقلی سورج کا نام دے دیا گیا ہے آرٹیفیشل سن کہا جا رہا ہے اصل میں چائنہ کا یہ نقلی سورج کوئی سورج نہیں بلکہ ایک نیوکلیئر ریاکٹر ہے اس سے نیوکلیئر ریاکٹر کا نام ہے EAST Experimental Advanced Superconducting Tokoman چین کے پاس اس کے ساتھ دو اور نیوکلیئر ریاکٹر بھی ہیں اس سے نقلی سورج اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کا میکانیزم بلکل اصلی سورج کے سمان ہی ہے اس کے لئے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ نیوکلیئر فیشن اور نیوکلیئر فیوشن میں کیا اندر ہوتا ہے نیوکلیئر فیشن میں ایک ایٹم دو الگ الگ حصوں میں بریک ہو جاتا ہے بریک ہوا ایٹم پھر سے دو بھاگوں میں بھٹ جاتا ہے اور یہ پروسس ایک چین ریاکٹر کی طرح چل تک رہتی ہے اس پروسس کے دوران بھاری ماترہ میں انرجی اتن ہوتی ہے آپ کو بتا دیں اسی پروسس سے نیوکلیئر بوم بنایا گیا تھا جسے ہیروشیوان ناغا ساکھی پہ گرا کر اسے پوری طریقے سے تباہ کر دیا گیا تھا لیکن اسی پروسس کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے ہائی ٹیمپریچر اور پریشر کی ضرورت ہوتی ہے کنٹرول بھی میں کرنے کے لیے ہائی ٹیمپریچر اور پریشر پاتے ہی تھوریم اور یورینیم کے ایٹم میں فیشن ریاکشن ہوئے رکھتا ہے یہ وہی پروسس ہے جسے آج کی ڈیٹ مدک تردیشوں میں نیوکلیئر انرجی پروڈیوس کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس سسٹم کے بارے میں ہمیں پتا ہی ہے تو پھر ہم اس کو پیوک کرنے کی بجائے فیشن ریاکشن پر اتنا فوکس کیوں کر رہے ہیں کیوں نیوکلیئر فیشن کو بیٹر مانا جا رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے سمجھ لیجئے لیکن نیوکلیئر فیشن میں فیشن کا اولٹا ہوتا ہے فیشن میں ایک ایٹم دو ٹکڑوں میں ٹوٹا ہے اسی طریقے سے نیوکلیئر فیشن میں دو ایٹم مل کر ایک نیا ایٹم بنتا ہے وہ اس لیے تو بھئی اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نیوکلیئر فیشن جو ہے اسے کیوں اتنا ترجی دی جاری نیوکلیئر فیشن کے اپیکشن دیکھیں نیوکلیئر فیشن ریاکشن جو ہوتا ہے اس میں بہت سارا نیوکلیئر ویسٹ نکلتا ہے جو بہت ہامبول ہوتا ہے انوارمنٹ کیلئے اور جیو جنتئوں کیلئے اسی لیے نیوکلیئر فیشن ریاکشن کو لمبے سمیتہ کے لیے اور زیادہ ماترہ میں نہیں کیا جاسکے لیکن نیوکلیئر فیشن ریاکشن میں کوئی بھی نیوکلیئر ویسٹ نہیں نکلتا یا نام ماتر نکلتا ہے جسے پسپوس کرنا آسان بھی ہوتا ہے تو اسی لئے نکلیر فیوجن ریاکٹر کو بھوشی مانا جا رہا ہے ساتھ ہی نکلیر فیوجن ریاکٹر میں 50% سے ادھیک اورجہ جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے لیکن نکلیر فیوجن میں ایسا نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں چین کے نکلیر ریاکٹر کی چین کے نکلیر ریاکٹر کے اندر نکلیر فیوجن ہو رہا ہے اور چین نے وہ ٹیکنالوجی دیولپ کر لی ہے جس سے وہ نکلیر فیوجن ریاکٹر کو کنٹرول کرنے میں سکشن ہے آپ کو بتا دیں نیوکلئر فیوژن ریاکشن سن پہ بھی ہوتا ہے سورج پہ بھی ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہاں پر انرچی یعنی کی بہت تیز ریڈییشن نکلتا ہے گھر میں نکلتی ہے جس سے پورا سولر سسٹم ہمارا چل رہا ہے اور ہمارے پرتفی تک بھی سولر انرچی ملتی ہے اب بات کرتے ہیں چین کے آرٹیفیشل سن تو دیکھیں چین کا آرٹیفیشل سن ایک نیوکلئر ریاکٹر ہے جس کے اندر بہت ہی سٹرانگ مگنیٹک فیلڈ بنائے گئی آرٹیفیشل جس کے وجہ سے ہائیڈروجن کا کوئی بھی ایڈم ریاکٹر کے اندر کمپریس ہونے لگتا ہے اسی سے بنتا ہے پلاسما بلکل جیسا کی سورج پہ ہوتا ہے پلاسما فیوجن کے وجہ سے ہائیڈروجن ایڈم پوزیٹیو اور نیگریٹیو چارج میں بڑھن لگتا ہے اس پورے پروسس کو کمپلیٹ ہونے کے لئے لگ بھگ 1500 ملین ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے ذرا اندازہ لگانے کوشش کیجئے کہ اس ریاکٹر کے اندر کتنی گرمی ہوگی اتنی گرمی جتنی سورج کی سطح پر ہوتی ہے اسی کارن سے یہ پلاسما کافی ڈینجرس ہوتا ہے اگر کسی کارن سے یہ ریاکٹر برسٹ ہو جائے تو یہ پلاسما بہار آ جائے گا جس کی گرمی سے یہ دور دور تکی سبھی چیزوں کو اپنی چپیٹ میں لے لگا جلا کے راک کر دے گا سب کچھ اس ریاکشن سے انفینایٹ انرڈی اتپن ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح جیسا کی آپ نے آر این مان مووی کے کچھ سینس میں دیکھا ہوگا دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا ویڈیو میں کہ نیوکلیئر فیجن ریاکشن میں کافی نیوکلیئر ویس نکلتا جو کہ ہامفل ہوتا ہے پورے واتاورن کے لیے جیف جنتوں کے لیے لیکن نیوکلیئر فیجن میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کا مطب یہ نہیں کہ نیوکلیئر فیجن پروشیس میں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے دیان رہے کہ نیوکلیئر فیجن ریاکشن کے دوران یو وی ریس پرڈیوس ہوتی ہے آلٹرا والٹ ریس پرڈیوس ہوتی ہے یہ انسانوں اور واتاورن دونوں کیلئے ہانکا رہا ہے اگر اس پروسس کا نیوکلیئر فیجن ریاکشن کا میس یوز کیا جائے تو اس سے وار ویپن بھی بنایا جا سکتے ہیں یہ ویپن اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہ پورا پروسس ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم کے آٹم سے چلتا ہے یہ دونوں ہی آٹم اوشن میں آسانی سے ملتے ہیں کی سمندر میں ذرا سوشی ایک لیٹر سمندر کے پانی میں اتنے آٹم سوتے ہیں کہ اس سے اتنی انرجی پروڈیوس کی جا سکتی جتنی تین سو لیٹر گیسولین کو جلانے میں پروڈیوس ہوتی ہے تو یہی وہ ریاکشن یہی وہ کیمیکل پروسس ہے کیمیکل چین ریاکشن ہے نیوکلیئر فیوجن جس سے آپ بہت زیادہ پوزیٹیف کاموں میں لگا سکتے ہیں کافی زیادہ ایکو فرنڈلی کلین سورس آف انرجی جنریٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس سے آپ خطرناک ویپن بھی بنا سکتے ہیں اور ہم انسانوں کا کیا بھروسہ خاص کر چینیوں کا کیا بھروسہ جو ہر وقت صرف دھوکہ دینے میں لگے رہتے ہیں آپ سوچ کے دیکھیں چین اس کا کنسٹرکٹیف میں تو یوز کرے ہی کرے گا اور اس کے کافی زیادہ پیسے بھی چارج کر سکتا ہے دنیا والوں کو کیونکہ اس نے نیوکلیئر فیوجن ریاکشن کو آخر کار کنٹرول کرنا سیکھ لیا اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی وہ سائنس آگیا ہے ساتھ ہی چین جس قسم کا وستاروادی نیتیوں والا دیش رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے ٹیکنالوجی کو نیوکلیئر فیوجن ریاکشن کے پروسس کو یوز کر سکتا ہے خطرناک ویپنز بنانے کی جیسے کم نے بتایا یو وی ریس نکلتی اس پورے پروسس تو ایسے اس تھیتی میں پوری دنیا کو ڈر کر سہم کر رہنا چاہیے چین کے اس پورے پروسس کے اوپر پوری نگرانی رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ آرٹیفیشل سن کا جو یہ ڈھکوستہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے چین اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آئیے ہرار ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کیا ہے چین کے اس نیوکلیئر ٹوکوماک کے اندر اس آرٹیفیشل سن کے اندر دیکھیں چین کا یہ جو نیوکلیئر فیوزن ریاکٹر جسی یہ آرٹیفیشل سن کا تمکہ دے رہا ہے اگر یہ سیکسیسفل ہو گیا تو مان کے چلیے چین کو بجلی اتفادن کوئلے پر ڈیپنڈنٹ نہیں رہنا پڑے گا وہ نان رینیابل سورسز اف انرڈی کے پر ڈیپنڈنٹ نہیں رہے گا اس کی پوری انرڈی اسی سے مل جائے گی اسی آرٹیفیشل سن سے مل جائے گی اور دھیرے دھیرے وہ اس پروسس کو اور زیادہ پرشکرت کرتا جائے گا اور پوری طریقے سے انرڈی انڈیپنڈنٹ ہو جائے گا ایک بار یہ ہو گیا تو چین اپنا دیپت یہ پوری دنیا کی ایکنومک سسٹم پر ڈالے گا کیونکہ اس کا پروڈکشن سستہ ہو جائے گا بجلی اس کی سستی ہے تو دیفنیٹلی اس کا پروڈکشن سستہ ہو جائے گا وہ پوری مارکٹ پر اپنا قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ایک بار فیننشل قبضہ ہونے کے بعد چین کس طریقے سے اپنے وستار وادی نیتی کو آگے لبڑھائے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کب فلی فنکشننگ ہو جائے گا چین کا یہ آرٹیفیشل سن یہ وقت ہی بتائے گا پر دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پہلے کے دنیا کو کوئی اور دیش ہے جو آرٹیفیشل سن بنانے کا کام نیوکلر فیوزن ریاکشن کو کنٹرول کرنے کا کام کر پائے گا یہ آنے والا فقت بتائے گا تو دوستو کیا سالگ آپ کو جان کر اس پوری چانکاری کو ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کل پھر ملیں گے اور دلچسپ ویڈیو میں داتا کے لیے آپ سب کس ویڈیو کے انتک بنانے کے لیے دل سے دھنے با سب کس ویڈیو کے لیے